بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَبَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ عَرْضِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ خَاتَ وَعَلَيْهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعَسُومِينَ اما بعدو فقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الْوَحِيمِ اِنْتَجْتَنِ بُوْكَ بَعَائِرَ مَا تُنْحَوْنَا عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا سرواد پڑوا دیتا خدا ان دے عالم اپنی مخلوق نو کچھ گناہ اندے بار ایجرے آیت دیندہ اِنْ تَجْتَنِ بُوْكَ بَعَائِرَ مَا تُنْحَوْنَا عَنْهُ اگر تُسی اُنَّا قَوَائِر تو مچے رو اور اجدناب کرو جناندے تو توان روکیا گیا اللہ ہی کیتی گئی ہے نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اسی دوارے صغیرے مواق کردسان وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور اسی دوارن داخل جنت کرسان مقامِ کریم عطا کرسان یعنی داخل جنت کرسان قَوائِرْ اُنَّا قُنَا حَانْ مُعَادِن جناندے تو قرآن دا اندر جناندے ارتکاب تو قرآن دا اندر نہ ہی کیتی گئی ہے اُنَّا قُنَا حَانْ مُعَادِن قُنَا حَانِ قَبِیرَةً خُدَا وَنْدِ عَالَمْ نَي بَخْشِش دَوَادَا اُنَّا لوگا دَنَال فَرْمَایا جِرِ قَوائِرْ تو بَچْدِين سَغَائِرْ دَا ارتکابَ اگر کریں دین وقتن فوقتن تَقُدَا وَنْدِ عَالَمْ نَي اُنَا نَا مُعَابْ کرَنْدَا وَعْدَا فَرْمَایا البتہ کسی سغیرہ گناہ دَ تَقْرَار اُو اسنو کبیرہ بڑھا دیندہ کسی سغیرہ گناہ دَ ارتکاب اُسنو کبیرہ بڑھا دیندہ لِذَا سَغَائِرْ دُو تَبِعِن جِ اسرار نَا ہوئے جو بار بار اُنَا دَ ارتکاب کریں دے روئے اُنَا دِ ارتکاب دَ نَالُو وَسَغَائِرْ کبائر بڑھا دیندہ فرمایا اس جو اگر کبائر تو بچ دے رہے ہو میں تو اٹھے سغائر مواف کر دے سا اگر او سغائر کبائر نہ بڑھا دیندہ جار سمجھا رہی ہے بھی او سغیرے گناہ کبیرے نہ بڑھا دیندہ تَمَا دَ ارتکاب دیندہ مواف کر دیس اُقُوکِ والدین گناہانے کبیرہ چوہے اُقُوک بمانی نافرمانی اُقُوک بمانی نافرمانی اُقُوکِ والدین کبائر دے بچ چوہے خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاہُ خدا بند عالم نے فیصلہ فرمایا جو سوائے اس نے کسی دی عبادت نہ کر اسی دن آل پھر ملا کہتا آتے والدین دا ذکر فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاہُ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً جی والدین دوتے احسان کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرَ آَحَدُهُمَا او کِنَاہُمَا اگر تیرے کو دوئے یا حِق بُنا پہ دی حد نو پہنچ ونجن اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرَ آَحَدُهُمَا ما یا صرف پیو یا دوئے اگر بڑھا پہ دی حد نو پہنچ ونجن فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن اُنَا اُفْ تَقْ نَاکھو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا گَرِيمًا اُنَا دَنَال شَرِیفَانَا گَالْكَرُو وَالِدَن دَنَال شَرِیفَانَا گَالْكَرُو ایک شخص خدمت حضرت سید المرسلین یا کسی معصوم بھی خدمت اجارت کرن لگا مولا میری والدہ انتہائی ضعیف ہو گئی ہے میں اپنی والدہ دا خدمت گا رہا میں کھانا بھی اسنو آپ کھوینا خود کھاون دا قابل نہیں جی میں لکمیں تروڑ تروڑ کے والدہ دے موں دے بچ رکھنا لباس بھی میں اپنی والدہ دا آپ تبدیل کروینا پردہ کر گئے تے والدہ منو نویندہ دویندہ بھی میں آ پا کیا اس دا حق ادا ہو گیا جی سوال کریں دا جو کیا میری والدہ دا جیڑا حق میرے اکتا ہے واجب آہو ادا ہو گیا معصوم فرمین دے نہیں کوئی نہیں ادا ہویا جی جس وقت او تیری خدمت کریں دی آئی اور ٹھڑی جا دو تو چاک ہے جی تر جگہ تو اٹھاک ہے تیرے پشاب آلودہ بستر تو چاک ہے تنسکی جا دو تو سویندی آئی اس لے نال تیری زندگی دی بھی ہو دعا کریں دی آئی جی تو خدمت کرنے ہاں تا دعائیں تیری ہیں این جو عزت دنال میرے ہتھاندہ بھی چو رخصت ہو انجا ہے تیری مار تیری زندگی دی دعا کریں دی آئی کہ تو اس لی موت دی دعا کریں جی تو اس لی موت دی دعا کریں باسون فرمیندین جو والدین دی اطاعت انج واجب ہے جو مستحبات دی ادائیگی دا حکم دین تا او ہو ویندین واجب مستحبات دی ادائیگی دا حکم دین تا او ہو ویندین واجب تا جو مستحبات نو ترک کرن دا حکم دین تا او ہو ویندین حرام ذرا تھوڑا جا تفسیم دین آل جی والدین کسی مستحب حکم دا حکم دین وہ واجب ہو ویندین جی والدین آکھن جو وانج مسجد دی نواز پڑا اٹھی نواز مسجد دی نواز پڑا جی پہلے مسجد دی نواز پڑھنی واجب ہو ویسی وانج مسجد دی نواز پڑھنی واجب ہو ویسی جی والدین نے آکھا جو سردی ہے یا کوئی خطراتا مسجد دی تا رہنا وانج ان مسجد دی بھی جوانجنا حرام ہو ویسی ان مسجد دی بھی جوانجنا حرام ہو ویسی یہ ہے مستحبات دی گل مستحبات دا حکم دین تا او ہو ویندین واجب اگر مستحبات تو رکین تا اونا دا ارتکاب ہو ویندہ حرام البتہ ترک واجبات اور فیل محرمات والدین بھی اطاعت واجب نہیں جی وہ کسی عمر واجب انواز پڑھن جو چھوڑ دے اتا اطاعت واجب نہیں وہ کسی عمر حرام دا اکھن جو ارتکاب کر جی اتا اطاعت واجب نہیں گر سمجھا رہی ہے جی محرمات اور واجبات واجبات نو ترک کرن دا حکم دین تا اطاعت واجب نہیں محرمات دے ارتکاب دا حکم دین تا اطاعت واجب نہیں جی اے جو میں ساڑا عام معاشرہ انہیں چل رہے ہیں آپ اتنی ساری دنیا دوتے انہیں ہوسے ہیں ہوسی ہا جو والدین آکھن اپنی بیوی نو اس دے ضروریات زنگی نہ دے جی اس نو مکان نہ دے اس نو لباس نہ دے اس نو دی شان دے مطابق کھانا نہ دے والدین دی گل مرنی واجب نہیں ہے اس واسے جو بیوی دے مسار فخرجات اس دی مکانی ہے تو اس دے لباس اس دی گزا واجبات ہے چو ہے جی واجبات ہے چو ہے لذا اس عمر دے بے چو نہ دی اطاعت واجب نہیں گل سمجھا رہی ہے بہت علماء فرمیندین جو کسی وجہ تو آکھن اس نو طلاق دے چھوڑ بہت واجب ہے جی اس واسے جو طلاق حرام نہیں ہے اس واسے جو طلاق حرام نہیں ہے جی اس واسے اطاعت والدین اس حد تک واجب ہے جی جو جناب ابراہیم نے اپنی نونو فرمایا ہے پہلی نونو ہاں جو اسمائیل آو ہے آتا اس نوا کھیں جو تیرے گھر دی جو کھٹھی ٹھیک نہیں جی حضرت جس وقت آئے اور پچھا جو اتھا ہے میں بابی دی خوشبو پہ یہاں دی ہے اسا کہا ایک بڑھا جہایت آئے جی کچھ آتا بھی آیا کچھ فرما بھی گئے آ آ کیا آنے یہ تیرے گھر دی جو کھٹھ ٹھیک نہیں جی تیری طلاق دا حکم دے گئے تیری طلاق دا حکم دے گئے اور نہ صرف نبی ہوڑ دی حیثیت دا نال ہے بلکہ والد ہون دی حیثیت بھی نال ہے جی آنکھن جو طلاق دے شوڑ وہ طلاق دینی واجب ہے تیری اس دے واجبات شوہر دا ذمین اگر انہاں روکن دا حکم دیں تا اطاعت واجب نہیں گل سمجھا رہی ہے جی والدین دی اطاعت واجبات شریعہ دے وچو ہے اور انہاں دی نافرمانی بناہانے قبیرہ دے وچو ہے سمجھا رہی ہے جی بیوی دے بھی حکوکن جی تشوہر دے بیوی دو طبیبوں سارے حکوکن اور اے بھی معاملہ انتہائی دشوار انتہائی مشکل ہے یہ ہونتا ہے تو آزادی دا زمان آنا جی پاک پیغمبر دکولو حضرت دا ایک صحابی حضرت دکولو سوال کرے نا ہاں ایک بی بی پاک پیغمبر دی طرف پیغام بجھے دی ہے جو حضور میرے شوہر سفر تگہرے اوہ میں منع کر گیا ہے جو گروبار نہیں ہے نکلنا میرا والد بیمار ہے اجازت فرمائے دے اوہ میں پرسش آوال واسطے لگی بنیا حضرت فرمائے دے نہیں حضرت فرمائے دے نہیں والد فوت ہو گیا وقت پچھ بیجیوس جو والد میرا فوت ہو گیا میں لگی بنیا حضرت فرمائے دے نہیں جی تیرا شوہر تن بار نکلن تو منع کر گیا اسی بھی اطاعت واجب ہے جی تیرا بار نکلنا کسی صورت و جائز نہیں نہ والد دی مرض ہے تو نہ والد دی موت ہے نہ والد دی مرض ہے نہیں والد دی موت ہے اطاعت شوہر دی واجب ہے تو شوہر دوت ہے اپنی بیوی دے حقوق دی ادائیگی مکان لباس اراج خوراک جی میں او عادت رکھ دی ہے اور جی میں اس دی شان ہے جی اس دی شان دے مطابق اور اس دی حیثیت دے مطابق انہ تمام امور دی بجا آوری واجب ہے تیزوجہ دوت ہے شوہر دا ہر حکم بننا واجب ایک شادی ہوئی آئی پاک پہ خمدر دے زمانے اچ اور وہ عجیب جی شادی آئی ہے سمجھا رہی ہے گاہ جو ایبر نامی حضرت دا ایک صحابی ہے بے مایہ جا آدمی ہے نہ کوئی مال ہے نہ کوئی دولت ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے یہ اتحہ حضور سرور کائنات دی اطاعت شامل ہوئی ہے جو ایبر حضرت نے فرمایا جو ایبر شادی واسطرہ بتایا مولا نہ کوئی میرا کوئی مال نہ کوئی میرا کوئی دولت نہ میری شکل جی حضرت فرمہ دین چاندہ اے سی جو تیری شادی ہو جائے بولا چاندہ تا آ آخر ایک فطرت ہے چاندہ تا آ اے ایک فطرت ہے حضرت نے اسی نو بھیجا جو ون انسار دے فلا سردار نو ون میری طرف آکھ جو حضرت پہ فرمہ دین جو تُو اپنی بچی دار رشتہ من دے دے بڑی بڑی گال ہے سمجھا گی یہ بندہ سردار ہے یہ ارسار دے وچو ہے اپنی قوم اور قبیلی داران بیٹھا اپنے دروازے دوتا ہے یہ اس نے وجہ کے پاک پیغمبر دا پیغام پہنچایا پاک پیغمبر دا پیغام پہنچایا جو حضرت نے میں روانہ کی تا جو میں تیرے کولو اپنے واسطہ رشتہ طلب کرا ایک باری دہ سیر جھوک گیا اس اور جواب دیتے اس جو اس ہی اپنی کوف ویج کرے نہیں ہے رشتے اپنے رشتے داران دے رال جی جس بچی دار رشتہ بنگڑ واسطہ جو ایبر گئے آیا او پیو دیگال بھی سن رہی آئی تے جو ایبر دی بھی سن رہی آئی جی اس نے اندرو دکل باب کیتا تے پیو نو برایا آکھر لگی جواب دینے ہی یا کرنے ہی پاک پیغمبر دیگال قبول آپ ونج حضرت دی خدمت نہ کر یا ہا کر جی اتھوئی حضرت دے پیغامبر نو جواب دے کے واپس کرنا مناسب نہیں حضرت دی خدمت جایا آکھر لگا مولا سیدھا آپ نے کف وچ کرنے ہیں مولا فرمائے دین المومن و کفون للمومن مومن مومن دا کف ہے مومن مومن دا کف ہے شادی ہوگی جو ہے بردنا اے رئیس زادی سمجھا رہیے گار دی جو ہے برا صحاب صفحہ دے وچ جو ہے جی اوہ ایک سردار زادی ہے شادی گئی ہو جو ہے برد نکاہ ہوند نال ہی اپنی نظر شدہ عبادت نو جو شروع کیتا مغرب نو مشغول عبادت ہوئے جی واجبات دی ادائیگی تو اس دو علاوہ سورج طلوع ہوئے ہیں جی پھر رکھے ہوئے روزہ تو اوہ شامن ہوئے افتار جی گزر گئے ترہے دھیاڑے جی اس بچی دے والد نے خدمت پیغمبر شکایت کی تھی موڑے کیسے شخص دنال میری بچی دی شادی کی تھی نے اوہ ترہے دن تو مشغول عبادت ہے حضرت نے جوائبر نو بنایا حضرت ہمائے جوائبر کی ہے عرض کرنے لگا حضور منت آئی جی شادی دی منت آئی جو ساری رات عبادت خدا آج گزرے ساتھ دن روزہ آج ترہے دن بھی منت آئی منت ختم ہوگی سمجھا رہی ہے گھر زندگی یا کچھ یہ آس چند مہینے تو بعد ہوت ہو گیا چند مہینے تو بعد ہوت ہو گیا اس بچی دی شرافت دوتے بڑے بڑے روح سا جھوگ پہ یہ اس بچی دی خواہش دوتے بڑے بڑے روح سا جھوگ پہ رشتہ دوستہ اس میں آنکھیں نہیں یہ بھی ہو سکتا جیڑا شوہر میں پاک پیغمبر دیتا ہاں زندگی آخرت بھی ہوا ہو سا میں پاک پیغمبر دے دیتے ہو شوہر تو دوسرا شوہر تبدیل کرن واسطہ تیار نہیں ہاں جیڑا پاک پیغمبر نے دنیا دے بچی دتا جی اوہ شوہر میرا آخرت دے بچ بھی ہو سا ہاں تعلق پہ کرن دا ہوسا جو یہ بات دون ساری ہیں کس مہنیان سمجھا یہ گھل دی جی بہت ساری ہیں کس مہنیان بی بی انہی ہیں بھی بہت ساری ہیں کس مہنیان تے شوہر انہی ہیں بھی بہت ساری ہیں کس مہنیان واجب ہے عورت دوتا ہے جو شوہر دی مطیح ہوئے فرمامردار ہوئے اور مرد دوتا ہے واجب ہے جو اپنی زوجہ دے تمام حقوق نو ادا کر گناہانے کبیرہ دے بچ جو ہے ترک سلات نماز مترک کرنا گناہانے کبیرہ چو ہے نماز مترک کرنا گناہانے کبیرہ دے بچ جو ہے تجڑ غلط پڑھا اوہ بیتارے کو سلات تھوڑا جے اسنوں گھور دنار سمجھا ہے جی ساڑھا وجتہ اسلا دی منڈہ رسہ میں ہی کوئی نہیں جی شیعہ دے وجتہ اسلا دی رسہ میں ہی کوئی نہیں جی جڑھا شخص غلط پڑھا اوہ بیتارے کو سلات دے ہو کو مچ ہے جی جڑی پڑیس کے پڑیس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ساڑھا ساڑھا سٹیج دے غلط پڑھے بیندہ جی سٹیج دے آمن والا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوں دے جڑے بسم اللہی سن دی جا پڑھا جی سٹیج دے آمن والا جی کوئی بندہ سا نہیں دٹھا جی سوائے اچھے خاصے علماء بھے جیڑا بسم اللہی بسم اللہی ٹھیک پڑھتا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہی رحمان الرحیم کے بلا ہے سمجھائی نکال دی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بلا ہے نہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نیحا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوو ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسا سٹیج تو حسن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنے بے آتے بطنی مولوی ہنکے آدین سمجھا رہی ہے گل ہاں الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ جی اس نظر تھوڑے جہاں غور ننار سمجھائے جی حمد دمانہ ہوندہ موت عربی دویج حمد دمانہ آئے دو اکھی ہیت نیم تدال اس دمانہ کے ہوندہ موت پڑھنا لہ پڑھنا الحمد للہ یعنی الموت للہ خدا مرد مات کہل سمجھائی ہے کون ہے اس کو ہوندی اسراء کرنہ جی اے کسی اسراء کرن والی نو تک کہ ہی نہیں سکتے اے کسی اسراء کرن والی دا نا تک سنن واسطہ تیار نہیں پتہ نہیں حضرت امام آخر زمان آئے تو انہاں دنال کے کرے سا سمجھائیے گل پتہ نہیں حضرت امام آخر زمان دنال کے کرے سا حضرت دنال تو وہ آدین جو کوئی تھوڑے جے بندی ہوسند ریس ہوتے رہو سن یا کدھرے ہوسند اے اسی سارے کدھا بسان سمجھائیے گال دی جی اسی اللہ بچایا ہے اگر ہو سہت حضرت دی تلوار دی دھار دتا لوگو درسا جڑییں ساڑییں آتنا سمجھائیے گال دی ایک دنیا داری جال رہی ہے گال سمجھائیے نجف جا سہتے ایک دینی مدرس آیا مدرس ایک ازوینی اس دی گلی دے بچھیں کہلے لے مران دے آئے تو تھوڑا تھوڑا مزاق تو مسخری بھی کرے دے آئے خوات باہر نکلن آنا تو کوئی ٹھلا جا بندہ چنگا جا موٹی گردن آلہ لاب پہن آنا وقت اس نے نپ لین دیا ہے تو اس نے گردن نو چمن لاب پہن دیا ہے جی وقت نالیا دیا ہے بھئی میں اس وقت تناہ پہ چندہ جو میں ترے نال کوئی پیار ہے انجائے شمشیر آخر الزمان انجائے شمشیر امام آخر الزمان ہے اس وقت سے چندہ پہ آجیو حضرت امام آخر الزمان بھی تلوار دی جائے بڑا اکھا کام میں سمجھا رہی ہے گل نہیں الحمدللہ رب العالمین عالمین و عالمین عالمین کے بلا ہے سمجھا رہی ہے گل الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سمجھا رہی ہے گل دی اس دمانہ بندہ تمام تعریفہ اللہ دیان جیڑا آلمین دا پروردگار ہے وہاں رب ہے اس تو علاوہ کوئی رب نہیں کسی ہور نو کوئی رب صدر نالا مشرک ہے جی کسی ہور نو کوئی رب آکھن والا مشرک ہے جی رب بمانی پالن والا بمانی رزق دین والا بمانی اولاد دین والا بمانی سید دین والا بمانی مرز دین والا جی تو ایک رب دمانہ ہوندہ عربی دویج شاہب مالک جب جناب عبد المطلب نے اب رہنو فرمایایا انا رب العبل ولل قابط رب میں اٹھا دا مالک قابط مالک ہے بجانو ہے اس دا بجال ہے سمجھا گئی ہے عربی دویج الفاظ دین مختلف مانی ہوندین ہاں جس معنی دینال رب دا اطلاق خدا دوتا ہوندہ اسی معنی دینال رب دا اطلاق کسی اور دوتا شرک ہے الحمد للہ رب العالمین تمام حمد اللہ دی ہے جیڑا عالمین دا رب دی یہ ہونواتھ ایک مجلس ہے جتا ہے اے ٹھیک اللہ نہیں ہونی ہاں جی اے تھے تو ہڑے اپنے پیش نماز ہیں تھا کام ہیں ہاں جو ہر وقت تو ناندہ ہے دوالہ لگے رہو تا آنکھ ہوا ساڑی یا نماز ہیں تھے ٹھیک جے کرو سمجھا یہ گل دی ساری زنگی ہر رحمان ہر رحیم نہ پڑھ دی اگلے دیرہ میں سنیا ایک بندے نون تا اوہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس نوہ ہنج پہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی وہ توئی نلمبہ کر کے تو تھی چھوڑ دیتا ہے توئی بنا پہ پڑھتا ہے تے پہ پڑھتا ہے حیران بیٹھے ہو سلوات جا پڑھو نہ تو میں پتہ لگے یہ ویسے میں یہ سمجھ رہے ہیں میں تُسی سارے متوجہ بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستغین اہدنا سراق المستقیم سراق اللہین عنہمت علیہم غیر المغیوب علیہم و لاللہ اللہ دین میں اگلے دہا سنندہ پہ اس کی سیدھی قرات قرات دیکھا لے حدیث دی آئی قرات دیکھا لے حدیث دی آئی اور تلاوت ہو رہی آئی مکہ تو تلاوت ہو رہی آئی مکہ تو اس نے ذال نہ مخرج کر لیا تو من آیا سواد سمجھا رہی یہ گال دی کچھ بندہ سمجھا رہا ہوئے تھے انہ گلنہ دے اس نے سواد آنا جی واد زی آل سمجھا ہی نہیں گال دی واد زی لال جی اس نے جو لال دا مخرج کر لیا جی ویسی یہ کہا کھالک اللہ ربی کھالک نا زی دا نال نا زی دا مخرج وکرا واد دا مخرج وکرا زال دا مخرج وکرا شراق اللہینا جی اے بندہ دے کونیا تو جی شراق اللہ رینا زینا زینا جی زی زور دا نال نکالی ویندی ہے جی زی تغال آئس تجا غبان دے کنارے دو بندہ دے کنارے دو ترک کھال جی سراق اللہینا انعمت غریم غیر المغضوب غریم وَلَا غبال جی ہو ہو ایک تجب آئی گال ہور دا سی و جان جی گیا رکود ہے آکہ سبحان رب یا عظیم واب حمد سبحان رب یا عظیم واب حمد عظیم کس دنال پڑیا حمز دنال جی سبحان رب یا عظیم واب حمد جی تو عظیم دمان عربی کیون دا جی حمز زی زی یا میم حمز زی یا میم اس دن مان آندا لاغر بکری جی سمجھا رہی تھی جی عظیم حمز زی ی میم عظیم دمان آندا لاغر بکری رکود سبحان رب یا عظیم واب حمد جی میں تصویح کر رہی آندا نے رب دی جی لاغر بکری ہے تو اس دی حمد بھی کر رہی آندا تیری نماز سبحان رب یا عظیم واب حمد سبحان رب یا عظیم واب حمد عین غ غ غ غ ہاں تی غ جس نو اسی زوئے سا دینے آن جی غ جس نو اسی زوئے سا دینے آن اس دا مخرج اگلے دنہ دی جا رہا ہے غ سبحان رب یا عظیم واب حمد جی میں تسبیح کرے نا آپ نے پروردگار دی جی عظمت والا اور اس لی تسبیح نال نال اس لی حمد بھی کرے سنجھا رہیے گل لیکن ہوئے دین بچے دین دا بھی ہوئے خیال جی تو انہاں ایسے قارید کولو نماز پڑھائیا ونجن جی جی انہاں صحیح نماز یاد کرائے جی وقت معاملہ ہو ویندہ ٹھیک سمجھا گئی ہے تے جی انہاں دی دینی تربیت دا خیال رکھنے نہیں بجنا صرف سکول آرہ پاس ہے سمجھا گئی گال دی تے انگلش میڈیم سکول دے چونان داخل کرنا انہاں وقت کیا مرنا سمجھا رہیے گال دی سب تو اوکھی نماز عورت دی جی اکرات وغیرہ تو مشتر مردہ دے درمیان کرات وغیرہ تو امر مشتر مردہ اور عورتہ دے درمیان لیکن عورتہ دی نماز دا واسطہ امتیاد ہے سمجھا رہیے لباس دے لہاد دنا بدن العورت کل ہو عورت عورت دا بدن سارے دا سارا عورت جی مرد نہیں مرد بدن سارا عورت نہیں بدن العورت سارا عورت ہے سمجھا رہیے گل دی مرد نماز ایک ساتر عورت کپڑے دے بچ ہو گئند عورت دی نہیں سمجھا رہیے گل دی اس دے تصر دے وال دو وال نگے ہون دی نماز نہیں ہون دی اس دے تصر دے دو وال نگے ہون دی نماز نہیں ہون دی سمجھا رہی ہے جی اس دی آواز کوئی غیر مار سن رہے ہو ہے نماز اس دی باطل ہے میں حیران ہون در آج نماز دی آواز کوئی سن ہے نماز باطل ہے تب باقی چائی پٹی ہو گل سمجھائیے میری جی نماز تا اگر کوئی غیر مار ہم نماز سن ون ہے عورت بلجار پڑھ دی پہ ہو ہے آواز کسی غیر مار رہم دے کرنا تا بانج نہیں ہو ہے نماز باطل ہے گل سمجھائی نہیں ہاں اور بات میں کچھ نہ آدھا باقی کوئی شہ باطل نہیں چائی پٹی جاؤ پہ سنن غیر مار ہم تا پہ ہون معذوذ نماز تیری نہیں ہون دی باقی تیرے کام آواز دن آل کے میں ہو ہند ہے ناراض نہ ہو ہے شریعت حکم نو سمجھائے ماشاءاللہ 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 بیشت سمان اللہ میں جسا نجف جو واپس ہویا آنا اس سال ایرانی نو زیارات دی اجازت مل لی آئی جی پہلے ایرانی نو چونکہ عراق اور ایران دا اختلاف آیا جی ایک ٹیکٹ ہوندہ آیا امریکہ بغیر دا جی تو ایران ایران دا وچ انقلاب اور تو بعد ایران تا ایران دا اپس اختلاف ہو گیا جی ایران دی حکومت تو اس نے بالکل امریکہ دی پٹھو حکومت ہوندی آئی لذا اسے اختلاف دی وجہ تو کسی ایران دا ایران کے جو ممنوع ہو گیا لذا جی حضرات حاج تو تبین دے آئے وہ ایران جو پس آن دے آئے اس سال اجازت ہو ی آئی حاج ی نو جو حاج تو فارغ ہو کے زیارات بھی کر سکتے سمجھ رہی سن آپ نے بی بی اندر سہج ہیران ہو یہاں بھئی کتنی سونی تربیت ہے جی ایک عورت نماز دی تیاری کی تی ایک عورت نے نماز دی تی تی کی کی تی ہے اس نے اپنی جار نماز حرم حضرت امیر دویج اور تعالی پاس ہے اس نے اپنی نماز جار نماز بچھائی ہے جیلی اپنے کول ہوں اس دو تے سجدگا رکھیا اس دو تے تصویر رکھی ہے جی ہتھن دو تے داستان چھاڑے پیرند جراب پائیان جی سار اور چیرے دو تے مکنا پایا مکنا پون تو بعد اپنی ابا اپنے سار دو تے رکھی ہے اللہ اکبر سمجھا گئی یہ میری گل ستر دی گل سمجھا گئی نال اس نے چھوٹی بچی سات آٹھ سال دی اس دے نال چھوٹی بچی سات آٹھ سال دی اس اپنی جہا نماز بیچھائی ہے اس بچی نے جراب پائیان اس بچی نے حس دو تہ داستان چاڑے اس بچی نے ات دو تہ پھر چھوٹی جی سونی جی چادر سار دو تہ رکھی ہے اور ماد آن اللہ اکبر یہ ہے تربیت سمجھا رہی گل یہ ہے تربیت تو جب بچے نے ایک تربیت کی تی بنجھے ہاں تو نواز بھی ٹھیک ہون یاں وہ تو نواز کردار بھی ٹھیک ہون جی نواز بھی ٹھیک اور کردار بھی ٹھیک عرض پہ کرنے دو اس جو نواز دہ ترک گناہ نے کبیرہ دہ بچے نواز عرض پہ کرنے دو اس جو اور تندی نواز جی دی یہ زیادہ مشکل ہے اور واقعہ مشکل ہے اس لی بوں سارے تفصیلی آقامن جی وقت اجازم نہیں دیں دا جو اس تفصیل ہی لگے بجا جی تو ہن بھی نیندر آ ویسی تے میں بھی تھک ویسا ہن تے تس ہون چا پڑھو سلوات سلوات محمد وآل محمد وعجی الفراج اصحاب حضرت امیر جو حضرت سید شہد جو کسی نے نماز دس وید دن بھی ترق نہیں کی تھی اور کوفہ اور شام دے رس تین تو ترق نہیں کی تھی یہ شاہد ساب آئے بیٹھیں میں ہنہیں بس مختصر جیا چند جملے بس آئے دے تفصیل دے نال بات ہو چھ بڑھ سن زہرات یہ دیا کوفہ اور شام دے رس تین دوتا ہے نماز ترق نہیں کی تھی میں یار ویدی رات پیغمبر زادی نے نماز ترق کی تھی کوئی صدمات دی ترتیب آس اے عرض کر کے ختم کرے نا صدمات دی ایک ترتیب آس ہر آمڑ والا صدمہ پہلے صدمے نو بھرا دینا مکہ چھوڑے مدینہ چھوڑنا بھول گیا مرزر شراف بھران مکہ چھوڑنا بھول گیا جوڑا گھر جو کوفے درواز درواز دیتا مجھ کھڑی ہوئی آئی کربرا مل گئی آس مدینہ 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 بھول گیا جو دربار پہنچی آئی مدینہ بھول گیا کربرا چھوڑنا چھوڑنا شپاؤن لگی آئی نا تشام دربار تک چھوڑن دی گئی آئی جو کسی پتہ نہ لگ جو علی دی وڈی دی تاریخ الکدیان کہتے لب سات عرض لسے آبی ہا کوف جو داخل ہوئی آئی تو بڑا گھٹیا لباس دی میں تن کی تب اس وقت جو کوف دی عورت بھی نہ پہچان سکے جو اجڑی علی دی دی ہے چنانچہ انج ہوئے بھی ہیں جس وقت کاف لئے ایک جگہ تو گزرہ شور و شیم دی آوازان ہا ایک بی بی چھات دوتا چاڑکت ڈٹھا چند بی بیاں بے محمل اور بے پرانہ اٹھا دی پشت دوتا سوار اگلے اٹھ دوتا ایک بی بی بیٹھی ہے جس نے جھولی دے بچی ہے جو دشمر دے خوف تو لرز دی ہے اور جھٹ جھٹ تو بات پانی منگ دی ہے بہوے دی رہی آخر پریشان ہو گئی میں پریشان ہو کہ پچھا بی بی میں حیران کر دی تا ہی جلدی دست جو تو اے کون اس وقت جو تیری شکل تھا علی دی 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 اللہ 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 کی فرمائے دی انا زینب بنت علی او شاہی شہیدان میرے برا حسین بسر علی لغنت اللہ علی کوم الظالمین وصیع لمنذین ظالم ویم خلم ینقلبون رب رات اللہ 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 اللہ